اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سے پہلے ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں کبوتروں کی بیماریوں کے بارے میں ان کے میڈیسن دینے کے طریقوں پر اور آج ہم بات کریں گے اصول علاج پر تو آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک جہاں تک سہل اور آسان طریقوں سے تدبیر و علاج ہو سکے تو مشکل اور سخت طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے مثلا اگر ایک ٹائم دانہ نہ ڈالنے سے یا کم ڈالنے سے یا ایک دن بھوکا رکھنے سے بدحضمی درست ہو سکتی ہو تو دعا کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو مرض کے ابتدا میں وسیع دائرہ اثر رکھنے والی عدویات کا استعمال نہ کرنا چاہیے بلکہ ان سے پہلے بیماری کی نوعیت کے مطابق عام انٹی بائیوٹک یا سلفا گروپ کی عدویات استعمال کرنی چاہیے اور اگر فائدہ نہ ہو تو بتدریج وسیع دائرہ اثر رکھنے والی عدویات کی طرف پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ عدویات بعد میں کبوتر کی قوت مدافت کو بہت ہی کمزور کر دیتی ہیں ہاں اگر یہ خوف ہو کے وسیع دائرہ اثر والی عدویات کے استعمال کی طرف اگر بتدریج بڑھا جائے تو زیادہ وقت لگ جائے گا جس سے جانوروں کا شدید نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں ابتدا ہی سے وسیع دائرہ اثر والی عدویات کا استعمال جائز ہے علاج کرتے وقت ایک ہی بیماری کے لیے ایک ہی دعا کا بار بار استعمال درست نہیں ہے بلکہ اسے بدلتے رہنے سے بیماریوں کے جراسین دعا کے خلاف مدافت نہیں کر پاتے اور کنٹرول آسانی سے ہو جاتا ہے نمبر چار صحیح اور درست طریقہ علاج سے گریز نہ کیجئے چاہے بظاہر اس سے نقصان معلوم ہو رہا ہو کیونکہ درست طریقہ علاج کو چھوڑنے سے چھوڑنے کا اثر بعد میں ہوتا ہے اس میں اس گفتگو میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تیز اثر رکھنے والی عدویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ نارمل عدویات سے ہی بیماری کا علاج ہو جائے کیونکہ یہ مسوم اور بے جان پرندہ جو ہے یہ مسوم ہے اور بے زبان پرندہ ہے یہ آپ کو بتا نہیں سکتا تو اس لیے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے اور بے دریگ بلا جھجک میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا ہے سوچ سمجھ کر اور فائدہ مند جو میڈیسن ہے ان کا استعمال کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹپس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی